ایک مرتبہ پھر سے 92 نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میں دیکھنے والوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں پنجاب کی حال یا صورتحال آنے والے مستقبل اور کل کیا ہونے والے اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور خبر پختونخواہ اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی بات کرنے والے میاسلم اقبال صاحب اپنی گفتگو کر رہے تھے میں ان کو بھی موقع دوں گی وہ مکمل کرنے مگر جس طرح سے خبر پختونخواہ اسمبلی کی بات کی میں نے آمیر صاحب اس کی تحلیل کے بارے میں کیا ہوگا یہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ جب روز ہفتہ ہو جائے گی مگر وہاں پہ اپوزیشن جو ریکوزیشن جمع کر آئی ہے اس کے بعد گمان کیا جا رہا ہے کہ تحلیل اتنی آسان نہیں ہوگی نہیں میرا نہیں خیال ہے ریکوزیشن کوئی فرق پڑتا ہے صرف نوک آنفرنس موشن اگر دیا جائے تو اس کے بعد تحلیل نہیں ہو سکتی مگر وہ کیا ہے اس کا ایک ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر وہ ضروری نہیں کہ ساتھ دن انتظار کریں تین اور ساتھ دن کے درمیان ہوتا ہے وہ تیسرے دن اس کے بعد وہ اپنی نوک آنفرنس موشن اس کو فیل کریں گے اور اس کے بعد وہ کر دیں گے وہ زیادہ زیادہ تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چیپ مینسٹر اور پرائیم مینسٹر کا جو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار بہت زیادہ اپسولوٹ ہے اس کے اندر صرف یہ نوک آنفرنس موشن سے آپ تھوڑی سی موخر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ نہیں ہے دوسرا میں ضرور سمجھتا ہوں بلکہ میاں صاحب اگر آ جائے ان کا بھی اپینین لوں گا اور یاد صاحب سے بھی اس بارے پوچھتے ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی بے کوفی ہوگی کہ یہ وہاں پہ کے پی کی گورنمنٹ کو تحلیل کرنا اچھا جی وہ پہلے جیسے نیشنل سمجھ میں میرا خیال ہے ہم شروع سے کہتے تھے کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں پہ رزائن نہیں کرنا چاہیے تھا بیٹھنا چاہیے تھا اندر رہ کے یہ زیادہ رول پلے کرواتے اور یہ بعد میں گورنمنٹ ہے جس طرح آپس میں ان کی لڑائیاں ایمکیو ایم کی بلیک میلنگ باپ کی سب ختم ہو گئی اس لیے کہ پی ٹی آئی نہیں تھی ورنہ بڑے عرص کچھ عرصے بعد جو ایمکیو ایم نے باپ نے ہر ایک نے اپر اپنے پاؤنڈ آف فلیش کے لیے جو ہے نا وہاں پہ دوبارہ یہ توڑ پوڑ ہوتی رہنی تھی کی پی کی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر تو وہ اسمبلیاں قومی اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو یہاں پہ وہ میں نہیں کہہ رہا سنرانہ سناؤلہ وغیرہ اپرلی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جو جب ان کے بعد گورنمنٹ پنجاب میں رہی کی نہیں اور وہاں پہ کوئی نظم سیٹی صاحب جیسے ہی چیم منسٹر لائے جائیں گے جو کہ موڈ نظر آ رہا ہے لیکشن کمیشن کا تو وہ پھر ان کے ساتھ ایف آئیے بھی چال رہی ہوگی تو ان کو ایک وہ جو نیپولیان کہتا تھا نا ایک سیف ہیون چاہیے تو ان کو ایک سیف ہیون چاہیے جو کہ کے پی میں جو ہے پنجاب ہی جیتنے سے یہ سمبلی جو ہے نا نیش اسمبلی کے اندر اگر یہ بہترے ریزرٹ لے لیتے ہیں تو یہ قومی اسمبلی میں نیکسٹ کومنٹ بنانے کے قابل ہو جائیں گے کے پی میں ان کی بڑی سٹرانگ پوزیشن ہے وہاں ان کی ٹو تھرٹ پوزیشن ہے پھر یہ ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے کے پی کے اندر جو کہ پاکستان کی تاریخ میں دو دفعہ یہ جیتے ہیں آج تک وہاں کبھی کسی نے ریپیٹ نہیں کیا تھا تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ہر جگہ پہ ہر ایک کی پاکٹس ہیں یہ پی ٹی آئی واحد ہے جو کہ تمام ڈسٹرکس میں موجود ہے تمام تحصیلوں میں موجود ہے ان کے ہاں یہ این پی کی چار سدہ مردان پاکٹ ہے دیر مجمعات اسلامی کی ہے دیرہ اسماعیل خان بنو گرہ میں فرزامپل جے یو آئی کی ہر ایک کی پاکٹس ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے اس کے بعد جب الیکشن آئے گا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ الیکشن یہ الیکٹورل کولیشن نہیں ہے اور یہ جب الیکشن کی انڈسٹیننگ کرنے جائیں گے گیو اینڈ ٹیک جس میں فرزامپل پنجاب میں پاسبل نہیں ہے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے زیادہ لوگ چاہیں گے کہ اپنا کم بیک کریں اور یہ ان کو گسرنی دیں گے تو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا وہاں یہ سیٹوں کے اوپر ارینجمنٹ بڑا مشکل ہے اس طرح کی اکیپی میں یہ ہوں گے ہر کوئی کچھ سیٹوں پہ ضرور میں رکھا شاید اتفاق ہو جائے مگر کافی ساری سیٹوں میں یہ ایک دوسرے کے گینس ڈوائیڈ ہو رہا ہوگا ووٹ میاں صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہے میں چاہوں گا کہ میاں صاحب سے بھی اور ریا جان صاحب سے بھی اس پہ ویو لیا جائے کہ کیپی کی میاں صاحب اگر آپ بتا سکے ہیں کہ کب تک تحلیل پاسبل ہے اور ریا یہ ایک سکہ بن چیز ہے کہ وہ تحلیل ہی ہونی ہے جی امیر بھائی یہ بات تو ایک تیہ ہے کہ جو ہماری کور کمیٹی کے اندر اور سینئر لیڈیشپ نے فیصلہ کیا کہ پنجاب اور کیپی کی دونوں اسمبلیاں ہم نے ڈیزولف کرنی ہیں پنجاب کی آج اسمبلی گورنر کو محصول ہو گئی ٹی وی پہ ٹکر بھی چل رہے ہیں ہماری طرف سے نکل گئی ہے وہ ویڈینا فورٹی ایٹ آرز انہوں نے کرنا ہے یہ آٹومیٹکلی فورٹی ایٹ آر کے بعد جو ہے وہ اسمبلی ڈیزولف ہو جائے گی آہ کیپی کے کی اسمبلی کی سینئر لیڈیشپ کو ویڈی کیابنٹ کل اور کے اندر آہ چیرمین امران خان صاحب نے بلا لیا ہے وہاں پر ان کے ساتھ اور میرا خیال ہے کہ جیسے ہی پنجاب کی اسمبلی کی ڈیزولیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کی اسمبلی جو ہے مو ہو جائے گی اور وہ بھی اسمبلی ڈیزولف ہو جائے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایزلیہ اسمبلی ہمارا پہلے یہ تھا کہ ہم بائیس مارچ سے پہلے 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 پنجاب کے اندر الیکشن چاہ رہے تھے کیونکہ بائیس مارچ کو پھر رمضان شروع ہونا تھا تو ہم چاہ رہے تھے کہ رمضان میں پرابلم نہ آئے لوگوں کو لوگوں نے ترابی پڑھنی ہوتی ہے نماز کا ایک بقاعدہ جماعت کا ایک ہوتا ہے کہ جماعت سے پڑھنی ہے اور پھر تھوڑا سا کینی ریٹ اور لوگ بھی اس میں تھوڑے سے سفر ہوتے ہیں تو لیکن اب کیونکہ آہ یہ جینوری جا رہا ہے آہ ٹائم تو میرا خیال ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ رمضان کے بعد بات جائے گی اور اگر اس سے پہلے بھی ہو جائے تو ہمیں تو اتراز کوئی نہیں ہم تو پچھلے آٹھ ماہ سے سپیشلی پنچاب کے اندر کمپین پہ کمپین ہی کر رہے ہیں آہ پورے اگر آپ سینیریوں کے اندر دیکھیں تو کوئی جماعت بھی پورے پاکستان کے اندر فیلڈ کے اندر نہیں ہے سوائے ایک جماعتہ جس کا نام پی ٹائی ہے سب سے زیادہ جلسے سب سے زیادہ ریلیاں سب سے زیادہ اور ہر طرح سے پبلک نے جو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے ایکسپٹ کر رہی ہے تو ہماری کمپین میں ایسا چھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ہم اپنی کمپین جو ہے وہ پوری کر چکے ہیں اور اب ہم نے ووٹنگ کے مرحلے سے گزرنا ہے اتنا کانفیڈنٹ میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ کوئی گراؤنڈ ریالیٹی اس وقت تمام کی تمام عمران خان کے نظریے اور اس کے بیانیے کے ساتھ ہے کہ جو انہوں نے اپنا بیانیاں پبلک کے سامنے رکھا تھا عوام نے اس بیانیے کو ایکسپٹ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو ہمارا آہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ پنجاب کے اندر جس طرح کیے پی کے اندر ابھی بات ہوئی کہ ٹو تھرڈ مجارٹی سے وہاں پر پی ٹی اے جیتی ہے اب انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ وہ آہ جیتیں گے دوسری بات آمیر بھائی ایک اور میں کہنا چاہ رہا ہوں ابھی میں ان دوستوں کا کیونکہ آہ پارٹی نے مجھے یہاں پہ پورٹ فولیو دیا ہوا تھا یہ ایز اے سینئر منسٹر کا کچھ دوستوں کے ساتھ بھی نون لی کے کچھ میمبرز جیسے ہیں جو پاکستان تلیقہ انصاف کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں آہ شہر کے بارے میں ابھی شاید میں ٹی وی پر بٹھا ہوں شاید نہ بتا سکوں کیمرے کے سامنے بڑ بڑی تعداد کی اندر لوگ اس جماعت کو نون لی کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے دو دو تین تین چار چار ٹنی اور جو ہیں وہ اسمبلیوں میں رہے ہیں لیکن اس اس پارٹی کے اندر جو آمریت ہے اس سے تنگ ہو کے اور اس کی لیڈرشپ کے جو حالاتوں واقعات ہیں کہ ہر جگہ پر ان کی لیڈرشپ نے اپنے سینگ پس آنے ہیں اپوزیشن لیڈر ہو لیڈر آف دی ہاؤس ہو فیڈل گومیٹ ہو فیڈل گومیٹ کی اپوزیشن ہو یا پی ایم شپ ہو اور کوئی بڑا عددہ جو ہوگا ان کی فیملی کے پاس کیونکہ وہ فیملی اورینٹڈ لیمٹڈ ایک کمپنی ہے وہ کمپنی اپنے خاندان میں شیر بھانتی ہے اور اس کے بعد آگے جو ان کے چھوٹے چھوٹے تفیلی ہوتے ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں وہ حکومت چلاتے ہیں اب بھی چل کے اوریہ صاحب پہ رہے بھی چلتے ہیں میری پارٹی کے اندر نہ تو خان کے کسی بھائی نے بانجے نے بیٹے نے کسی رشتے دار نے آ کے اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے اندر حکومت بنانی ہے یا فیڈل کسی کیابنٹ کے اندر ہوگا بلکہ ہم میں سے ہی لوگ ہوں گے میاں صاحب اوریہ صاحب کو بھی شامل ہم جیسے آپ لوگ اس کیابنٹ کا حصہ بلکل اور یا مقبول جان صاحب ابھی جو گفتگو میں میاں صاحب کی سن رہی تھی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بات رمضان کے بعد کے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ تو موجودہ حکومت ہے یا پی ڈی ای میں وہ سمیٹے گی کیونکہ وہ بار بار مختلف حلقوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے رہے کہ ہمیں صرف چند مہینے درخار ہیں اس میں کیا ہوگا کہ رمضان کے اندر بہت سارے پیکجیز آ جاتے ہیں سبسیڈیز آ جاتی ہیں جو بھی کہ امداد یا کرزہ جو بھی آپ کہہ لیں وہ بھی پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا ان چند مہینوں کے اندر اور لوگوں کو وہ اس کا فائدہ اس صورت میں دینا شروع کر دیں گے کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے لیے یہ نقصان دی ہوگا اگر بات رمضان کے بعد پر چلی جاتی ہے دیکھیں میں نے کتھ کیونڈ ڈیڑھ مہینہ پہلے کیا تھا کہ بارہ سے پندرہ جنوری کے درمیان کہیں اسیمبلی جو ہے وہ ڈیسوال روکی پنجاب کی اور اس کی بیسیکی خبر یہی تھی کہ اس پرویدلائی صاحب اور عمران خان صاحب ایک ٹیسٹت قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی تھی کہ کچھ عرصہ جو ہے آپ بیچہ کمارے خلاف بات کریں کچھ کریں یہ حالات چلیں گے لیکن اس طرح تھوڑا سا آپ کو ایک وقت مل جائے گا اور آپ اپنے آپ کو بہت سارے چیزوں سے بچا لیں گے جو کہ اس وقت آنسلاٹ آپ کے پر فیڈل گورنمنٹ کا آیا ہوا ہے اور بھئی ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ اگر اسیمبلی جو ہے کے پی کی کی ڈیزول کرنی ہوتی تو آج ایک ساتھ ڈیزول کر دی جاتی کیونکہ اس کی اسیمبلی کی وہاں پر ان کے لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بیسیکلی ایک سیف ہیون جو ہے وہ چاہیے چاہیے ہے وہاں پر جب پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں بنیادی طور پر پہلے بھی عمران خان صاحب جا چاہ رہے تھے کہ ایک جنرل الیکشن کے طرف لوگوں کو مائل کیا جائے کہ فیڈل گورنمنٹ بھی آپ ڈیزول کرتے کیونکہ دار بات ہے اگر دونے جگہ اسیمبلیاں کے الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کی خودکشی ہے باقی اس کے لیے کیونکہ اس وقت جب پنجاب گورنمنٹ بن گئی جب کے پی کے گورنمنٹ بن گئی تو بے فائدہ ہوتا ہے قومی اسیمبلی کا الیکشن جو ہے جب یہاں پر ایک سٹرانگ ہولڈ موجود ہو لوگ تو جب جیتنے زیادہ سا اشارہ مل جائے جیتنے والی پارٹی کے تو لوگ اپنے اپنے وفہداریاں بدل دیتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی کے پی کے کو میرا خیال ہے کو پندرہ بیس دن تک اور اس ٹیسٹ کے اندر رکھا جائے گا کیا فیڈل گورنمنٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کیونکہ ایک بات یہ تیہ ہے کہ اور اس کے اندر جو خبریں ایک اور انٹرنیشن لیول کے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو ایڈ ہے یا باقی چیزیں سعودی عرب سے جو فورن آفس کے لوگ جو بتاتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آپ لے کے آ جاؤ کسی طریقے سے بے شک نواز شریف کی آئے کچھ بھی آئے جس کی بھی آئے تاکہ we should invest for with apartment government اور اس وقت رسک نہیں کوئی لے سکتا کسی کی بھی سکتا پاکستان کے اندر adventure کا ایک offer کی گئی تھی خان صاحب کو مجھے یاد اچھی طرح کہ انٹرنیشن گورنمنٹ آ جائے کل مشاہد صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشن گورنمنٹ کے کشن دے دیا جائے کم سال ایک کا تاکہ گالی والی اس طرح شفٹ ہو جائے اور ہمیں دوبارہ عوام کے سامنے اس طرح آ جائیں اور ایک براپر کا ایک ایک سٹینس بن جائے کسے کے لیڈرشپ کا سٹینس نہیں ہوتا بسیکلی آپ اس وقت حالات کا سٹینڈ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ناشیب باہر تھا پھر بھی کافی ساری اس سے سیٹیں لے گیا نا اسی جگہ پہ لے کے گیا نا اثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت محول کیا بنتا ہے اور وہ محول اس وقت عمران خان صاحب کا ٹوٹ نہیں رہا کسی سے ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ آجندہ محول کیا ٹوٹے یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ فاصلہ کیا ہے کہ اس کو کنٹین کرو جتنا ہم کنٹین کر سکتے ہیں جیسے تھا شکست کو کم سے کم کرو یہ تو آپ بلکل بجاہ فرما رہے اور یا صاحب کے لوگوں کو اور پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی کی جو بات ہو رہی ہے بلکل اور یا صاحب دیکھیں آمیر صاحب اگر ایکانومی کے اوپر ہم فوکس کر لیتے ہیں اگر ایکانومی بہتر ہو جاتی یا ہم کہتے کسی ایک سمت میں بہتر طور پر گامزن ہو جاتی ہے تو تمام بلکل ان کی ڈار صاحب کو لائے بھی اس لیے گیا تھا خواہش بھی یہی ہے کہ پلٹیکل فیصلے کیے جائیں مگر اس وقت ہم جو لوگ جائم میں فسکے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کا ہمارے لیے اگزسٹانشلس ٹریٹ ہماری بقا کا مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ بغیر آئی ایم ایف کے باقی جو ڈونرز ہیں وہ پیسے نہیں دے پا رہے تو اور ساز میں آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں گیس کی قیمت بھی بڑھائیں اس کے بعد سبسٹریز بھی ریموو کریں ایکسچینج ریٹ کو بھی کنٹرول کریں یہ سارا ان کے جو معاملات ہیں تو وہ ڈار صاحب کے لیے اور نون لیگ کے لیے سیاسی موت ہے اور ان کو یہ کرنا وہ یہ فیصلے کرنے میں ایک اور ریزن جس کی وجہ سے شاید وہ قومی سمبلی کو ڈیزول کرنے کی طرف گامزن ہو وہ یہ بھی رکھتا ہے یاد رہے کہ جو یہ اور یہ مقبول شاہد صاحب فرما رہے تھے کہ سعودی ریبیا نے پچھل دفعہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تین بلین کی بجائے پانچ بلین دے دیں گے اور انویسٹمنٹ کا بھی کہا ہے ہم ٹین بلین مگر پچھل دفعہ یہ دوزار اٹھارہ میں بات چلی تھی کہ وہ انویسٹمنٹ لائیں گے تو لفظ تھا جو لفاظی تھی اس کے اندر ڈپلومیٹک وہ تھا کہ سعودی ریبیا would do that اس دفعہ اس کی لفاظی ہے کہ سعودی ریبیا could do that یعنی پسی دفعہ تھا کہ وہ کرے گا اس دفعہ وہ کہہ رہے وہ کر سکتا ہے یعنی کہ وہ کنڈیشنل ہے اور انڈریکٹل یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے زیادہ معاملہ درست کریں تاکہ ہمیں گرانٹی ہو کہ ہمارے پیزے واپس آئیں گے تو یہ تمام لوگ جو ہیں آئی ایم ایف پہ ہی آئی ایم ایف کا جس قسم کا جکڑ بند رکھا ہوا ہے تو یہ اس طرح کی ان کی جو خواہش ہوں گئی کہ سعسی طور پر ڈول آؤٹ کیا جا سکے وہ نہیں ہے دوسرا یہ ابھی میرا خل جس طرح یہ لوگ کیمپین نہیں پنجاب کے اندر کر سکیں گے اسی طرح ہی میرا خیال ہے الیکشن کے جب یہ ناؤنس ہو جائے پنجاب کے اندر تو کوئی بھی گورنمنٹ سکیمیں اس طرح سے ناؤنس نہیں کرے گی وہ بھی ایک قدرن الیکشن قسم کے رول کے تحت بھی جو ہے نا وہ مشکلات وہ آ جاتی ہیں تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بلکل ایک شاپ مجھے آنسر لینا میاں سلام اکبال صاحب سے اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے میاں صاحب آپ سے سوال کرنا چاہیے ہیں پنجاب اسمبلی کا مختصر سوال مختصر جواب چاہیے پنجاب اسمبلی کا مارکہ سر کرنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ تاریخ انصاف جو الیکشن کی طرف جانا چاہی تھی آپ لوگ گاڑی پٹڑی کے اوپر چڑ گئی ہے سب کچھ بہتر ہو گئی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی رکافٹیں باقی ہیں دیکھیں گزارش سنیں کہ ہم تو الیکشن جب 26 نومبر کو فیصلہ ہوا تھا اسلامباد کے اندر جب اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اس کے بعد ہم چاہ رہے تھے کہ فوری طور پر اس کو الیکشن کی طرف جو ہے ڈیزولیشن کی طرف جائے اور الیکشن کی طرف چلا جائے لیکن اپوزیشن نے طریقیت میں اعتماد پیش کر دی پھر اس کے ساتھ ساتھ سپیکر ڈپٹی سپیکر کے خلاب بھی کر دی گو کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس نمبر تو ہے نہیں پھر انہوں نے ایک رانگ چینل جو ہے وہ گورنر والا یوز کیا اور بیسلس قسم کے جو تھے اس کے اندر انہوں نے چیزیں لکھ کے کہا جی کاسٹروں کو کیوں آپ نے وزیر بنا دیا اور تو فلان کو کیوں کر دیا اور فلان آپ سے بندہ نراض ہے تو لہٰذا ووٹ جو کانفیڈنس لے جو کہ نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ پیچھے جتنی بھی تاریخ کو اگر تھوڑا سا پنجاب کے جا کے دیکھے تو گورنر نے اس طرح کا کوئی ایکٹ کیا ہو برا عمل کیا ہو بارال گورنر تھے کر کے اور اس نے ہمارا ٹائم ضائع کیا درویس تو ہم بہت پہلے اس عملی کو ڈیزول کر کے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم رمضان سے پہلے پہلے الیکشن کروالے تاکہ ہسانی کے ساتھ ہو جائے کیونکہ رمضان کے اندر آہ سکیوٹی کے کچھ اور طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں تمام مساجد کے بعد سکیوٹی دینی تمام دنگ کے بارے سکیوٹی دینی تو ایک مشکل ہوئی کہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ بیکسیمم نوے دن کے اندر اندر وہ کروانا ہے منیمم کی شرط نہیں ہے لیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہے تو وہ چاہیں تو وہ دو مہینے میں بھی کروا سکتے ہیں تو یہ اگر وہ وائیڈ کرنا چاہیں کیونکہ یہ سب کے لیے ایک روحانی مذہبی مسئلہ ہوتا ہے رمضان کا تو وہ یہ کر سکتے ہیں بلکل آبی میں بریک کی طرف جا رہی ہوں میاں اسلام اقبال صاحب آپ کے ایک امتی وقت کا بہت شکریہ آپ نے ہماری سپیشل ٹرانسمیشن کے لیے اپنا وقت نکالا بہت شکریہ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہی سپیشل ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ویلکم کہیں گے محمد مالک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کی طرف بھی جائیں گے مگر اس سے پہلے آمیر صاحب اب وقت آ چکا ہے عدلے کے بدلے کا اب بات یہ تھی کہ پرویز الائی صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا تھا سیٹ ایڈجسمنٹ کو پینتیس سے چالیس کا فگر تھا جو ہمارے صاحب نے تھا فواج صاحب کہہ رہے ہیں صرف گجرات کی حد تک بات ہوئی ہے اب پورے گجرات میں پینتیس سے چالیس سیٹے تو نہیں نکل رہی ہوں گی نہیں وہ بڑی آج جس طرح پرویز الائی صاحب نے اپنے پرکھوں سے راجہ پورس کا ڈائلاغ مارا ہے کہ ان سے جب یہ عمران خان صاحب نے کہا جی ہمیں پتا ہے جب یہ کہا کہ آپ یہ سیٹوں کی یا یہ جو رانہ صنع اللہ جو خبریں چلا رہے تھے کہ ان سے پرویز الائی صاحب یہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چیم منسٹر بنائیں گے تو عصد عمر نے بھی کہا ہے فہد چودی نے بھی کنفرم کیا ہے کہ پرویز الائی نے بہت فلمی ڈائلاغ بولا اور ان نے کہا کہ اس وقت اگر میں کوئی مانگ کروں گا تو یہ لگے گا کہ میں بارگین کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ بادشاہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یعنی کہ عمران خان انصاف کریں گے انصاف کریں گے تو وہ میرا خلال گجرات کے حد تک تو ان کا جائز بھی ہے وہ مانگنا اور آورلی ایکسٹینڈ نہیں کریں گے تھوڑا سا وہ یہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ جس طرح جو سیٹیں چودی شجاعت کی سالک کی سیٹ ہے چکوال کے اندر یا اس طرح ان کے ساتھ تارک بشیر چیمہ کے بھی فر ایضامپل وہ چاہیں گے کہ وہ وہاں بھی کینیٹی لیا جائے تو پی ایمل کیوں کی جو سیٹیں جو شجاعت فیکشن کی وہ بھی چاہیں گے مالک صاحب سے بلکہ میں پوچھ رہتا ہوں مالک صاحب آپ سے مقبول جان صاحب بڑی خوشی مجھے کہ یہ ساری باتیں ڈیڑھ مہینے پہلے ہی کہہ چکے تھے ڈیڑھ مہینہ پہلے مجھے یاد پڑھتا ہے آپ بھی لندن میں تھے اور آپ کے پاس مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بڑی خبریں ہیں یہ ایک تو سبج نہیں آ رہی کہ جنیوہ میں ہمارا اتفاقن جو ہے یہ کانفرنس بھی چل رہی تھی سلابزدگان کے لیے اور اتفاقن جو ہے نواز شیف صاحب بھی وہیں تھے اور اتفاقن جو ہے یہاں سے تو مریم بی بی یہ کہہ گئی تھی کہ لندن میں جانا ہے پھر لندن بھی یہ کتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود وہاں علاج نہیں ہو پڑا ان کو بھی جنیوہ جانا پڑا تو سوال میرا یہ ہے کہ مریم بی بی کے تو آنے کی تک سمجھ آتی کہ شاید وہ آ جائیں گے لگے الیکشن یہاں پہ ہو گیا کیا نواز شیف صاحب بھی آئیں گے ہاں میں روائیں گے only اگر الیکشن ہو رہا ہوگا ان فاک میرے نزدیک ان کا آنے یہ کانفرمیشن ہوگی کہ جو الیکشن ہے وہ قریب ہیں اس سے پہلے وہ کسی قیمت پہ نہیں آئیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروینچل اسمبلی پہ نہیں آئیں گے قومی اسمبلی کا اگر تحلیل ہوئی تو تب آئیں گے ہاں 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 میں نہیں کہ وہ پروینچل آئی لیکن یہ چیزیں کچھ اتنی تیزی سے ڈیویلپ ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ان کی تیمز اپنی کام کر رہی ہیں ان کا پلان جو لاسٹ ان کی لیگل تیم کی ادوائز یہ تھی کہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ آئیں کہ آکے اپنے آپ کو سرینڈر کریں ہیلتھ ریزن ہیں اور ظاہر ہے تو آبیسلی وہ ایک نام ہاؤس ریس بھی بن سکتا ہے کہ ان کا گھر بھی سبجے لو سکتی ہے اور وہ ان کی جو سنٹنس ہے اس کو سسپنڈ کروانے کی بات ہو رہی تھی کہ ان کا سسپنڈ سنٹنس ہونے کا مطلب ہے وہ آرام سے کھٹر سکتے ہیں اپنی کیمپین کر سکتے ہیں تو کنوکشن اگر نہیں بھی ہٹتی صرف ان کا سنٹنس سسپنڈ ہو جاتا ہے تو ہی کن آہ ڈو پولٹیکنگ اور ساری کریں گے لیکن بیماری تو آپ سب کوئی پتا نا کہ جسنا خانسک بھی بھی تانگ ٹھیک نہیں ہو رہی اسنا ان کا بھی دل ٹھیک نہیں ہو رہا چیزیں نہیں ہو رہیں یہ تو چیزیں چلتی ہیں پولٹیکس میں اور یہ انڈسٹینڈبل ہیں لیکن آئی ٹھنگ وہ ابھی تک تو میں نے ان کا نہیں سنا کہ وہ پروینشل لیکشن سے پہلے آئیں گے جو سب سے زیادتی ہوئی وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی میرے خیال انہوں نے بڑی شولہ بیان تقریریں کی اور کیا کیا ڈائلاغ جو ہے نا وہ یہ اس میں ان کو میشہ سے کمال حاصل رہا ہے بھر اس واقعے کے تحلیل کی سٹوری کے بعد ان کی سٹوری دب گئی بھر میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ بڑی بحث رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے اور یہاں پہ پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا رول نہیں ہے اگر ہوتا تو دو ایک بندے توڑ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا بھر وہاں پہ کراچی میں تو جس طب سے سٹوری صاحب بھی لائے گئے اور کلیرلی پی ایس پی ہمیں پتہ کیسے بنائی گئی اور ان لوگوں کٹھا کیا جا رہا ہے وہاں تو کلیرلی رول نظر آ رہا ہے سرفراز کا آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ دوزار جو اٹھارہ کے الیکشنز تھے نا اس الیکشنز کے اندر ہوا جائے کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو تھی بڑے ہائر لیول پر پلے کیا کرتی تھی مطلب چیف نے بات کر لی ڈی جی نے بات کر لی اس لیول پر بات کر لی لیکن دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جس طرح مشرف نے گلتی کی تھی نا یہ بنانے کے لیے مانٹنگ ٹیم یہ چھوٹے لیول پر باتیں پلے ہونا شروع ہوئی تو آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد لوگ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمیں ٹیلی فون کالز آتی ہیں اور میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرو وہ جو مشہور لطیفہ بن گیا ہوا تھا کہ یہ ریکرچل ریپارٹمنٹ نے یہ کیا وہ لوگ تھے یہ کبھی سے پہلے سوچا ہی نہیں جا سکتا اتنا ڈسکریٹلی یہ کام کیا کرتے تھے اس سے ہوا کیا ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ ایک خوف جو تھا نا وہ اترا ہے اب یہ دیکھیں اس سارے کے سارے معاملے کرنے اسٹیبلشمنٹ تھکی ہے یہ آپ اس کو تیٹ کر لیں کہ وہ تھکی ہے وہ واقعی نہیں کر پائیں اگر وہ کر سکتے ہوتے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو آڈ الیکشن تھا نمران خان کے لیے وہ ان لوگوں کا تھا کہ جن لوگوں کو پہلے پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا پھر ان کے ووٹ ختم ہوئے پھر وہ بیس لوگ جو تھے وہ مختلف قضاء اور میں زیادہ تر صدر پنجاب کے جنوبی پنجاب کے لوگ تھے نظر نوانی نے کبھی سوچا ہوگا کہ زندگی میں ہار جائے ننگیان نے کبھی سوچا ہوگا زندگی میں آ جائے یہ وہ لوگ تھے جن کو اسٹیبلشمنٹ توفے میں دیا کرتی تھی کہ یہ نون لیگ کو دے دی ہے ان کی گورنمنٹ بن گئی یہ پی ٹی آئی کو پیپل پارٹی کو دے دی ہے یہ پی ٹی آئی کو جانگیر ترین کو دے دی ہے تو اب حمزہ شہباز چیف میسٹر ہو اس وقت یہی چیف الیکشن کمیشنر آرڈ پہ کھڑا اور اسٹیبلشمنٹ مکمل باجوا صاحب کے ہوتے ہوئے مضبوط کھڑی ہوئے ہو اس کے باوجود اگر وہ جیت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ چیز اور میں کوئی بات بتاؤ میں نے پانچ الیکشن کروائے ہیں الیکشن والے دن دھانتری کرنا پانچ ایکس چیز ایک بھی بیٹھی ہوئے تھے ناظرخوصہ صاحب تھے گندل صاحب تھے وہ کہتے تھے الیکشن کے دن دھانتلی کروانا نیکس تو ایمپوسیبل ہو گیا اب تو صرف دھونستانس دھونست 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 راڈرو کر کر آکے پہلے کچھ کر لیا جائے گروپنگ کر لی جائے اگر وہ کر سکتے ہوتے تو کل وہ ضرور کر جاتے یہ میں مانے نہیں سکتا ہوں کہ اگر وہ کر سکتے ہوتے تو یہاں پر اس وقت پلے بہت کمال کا ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے اب اس وقت میں آپ کو بدایا تھا بیس دن پہلے سے انہوں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ اب ہم اپنی توجہ جو ہے وہ کی پی کے اور اس میں زیادہ نہیں انرجی کریں گے ہم وہاں پر اس کو روکیں گے وہاں پر کنٹین کریں گے تاکہ تو ٹرن مجارٹی نہ آسکے دیکھنا بلوجستان جہاں بلوجستان کا تعلق ہے بلوجستان میں امران خان کو زیرو سیٹ پہ لائے جا سکتا ہے جس طرح اصلا بلسانی وہاں شامل ہو گیا وہ نوٹیزہی چلا گیا وہاں پر دوسرے چلے گئے یہ بھتانی بھتانی یہ سارے جسرات آ جائیں گے اور کومپرسٹ پارٹی ملکہ اب امران خان کی زیرو سیٹس ہو جائیں گی اس کا بات ایمکیم کے اندر کسی طرح اگر مینج کیا جائے اس ساری صورتحال کو اور سندھ اور سرداری تو ان دونوں سے پھر ٹو تھرڈ پیجارٹی کو روکا جاستے ہیں اس وقت ٹرگٹ یہی ہے بنا ہوا اور مجھے دھر یہ ہے کہ جو اسیمبلی کے لیکشنز ہیں کٹھے نہ ہو جائیں کیونکہ ابھی میں نے آپ سب درس کی کہ کے پی کے کی اسیمبلی من لگتا ہے امران خان ابھی توڑیں گے وہ ایک سٹرانگ ہولڈ اپنے ساتھ رکھیں گے توڑ نہیں ہوتی تو کل آج اس کی بھی اسیمبلی چلے جاتی کیا پشاورت کرنے کوئی مجھے دھر یہ میں اگر آپ کی جازے سے مالک صاحب سے کوکلی ویو لے سکوں اس پہ کہ مالک جو اوریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دفعہ کر سکتے تھے کر نہیں سکے اسٹیبلیشمنٹ والے تو ایک مکسٹ میسیجز آ رہے ہیں کہ کراچی میں فر ایزامپل کلیرلی وہ ان کی نظر آتا ہے کہ ایم کیوں کو کٹھا کرنے میں ان کا رول ہے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے سکورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے نا فوجی رینجرز نہیں کھڑے ہوں گے انہوں نے اس سے ماذرت کر لی ہے اب پتہ نہیں پنجاب کے اندر جب یہ یہ جو ہوں گے الیکشن پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اگر ہوئے تو وہاں ان کا کیا سٹانس ہوگا مگر یہ والی بات خیر میں تھوڑی سی ماذرت کے ساتھ اور یہ صاحب سے کہ وہ اگر چاہیں تو الیکشن والے دن بھی کافی دفعہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا دو زیر اٹھارہ میں وہ مشینے رک گئی تھی وہ لیٹ فیصلے ہوئے تھے کرنا چاہے ہاں بہت زیادہ موبیلیزیشن ہو بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہو تو بہت زیادہ فرق نہیں ڈالا جا سکتا مگر الیکشن سے پہلے مالک میرا سوال آپ سے یہ ہے جس طرح ایم کیم کو کٹھا کیا گیا ہے نون لیگ کے اندر جو آپس میں سارے خلقے ہیں خاندان کے اندر لڑائیاں مارک کٹھائیاں چل رہی ہیں مریم ورسز حمزہ ورسز شباز ورسز نواز اور ابھی یہ میان اسلام اکبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت کافی لوگ ہیں جو ہماری طرف مائل ہیں ہمیں ٹکٹوں کے لیے اپلائے کر رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ جب ویڈ چل رہی ہو پنجاب کا ایک کچھ رہا ہے اور خاص طور پر ساؤت پنجاب کے اندر بڑے لوگ جو ہے جیتنے والی پارٹی کی طرف جاتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے نہیں بالکل امیر یہ تو پولٹکس کا اصول ہے آپ کو یاد ہے جب میران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور جب ساڑھے تین سال جب کی گورنمنٹ گرنے سے کچھ دن پہلے تک جتنی انپوپلر ہوئی بھی تھی اس وقت ہارٹس ٹکٹ پی ایم ایل این کی تھی پنجاب میں اور کیونکہ اس وقت لگتا تھا کہ ویننگ گیم ان کے ساتھ ہے اس وقت یہ تو یہ تو ہوا کے ساتھ بلکل چلے گا اور چلتا بھی رہے گا لیکن اُتر ایک بات پہلے کروں کہ یہ بات ہے کہ کچھ اگر کرنا چاہتے تو کر نہیں سکے یہاں میں بھی دسگری کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی بڑی معمولی گیم تھی جو وہ کر سکتے تھے دو چار بندے اوپر نیتے کرنا کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتا یہ تو الیکشن تو نہیں ہو رہے یہ تو سمپلی ابھی ایک ان ہاؤس پاور گیم کی گیم تھی اور اس میں کسی کا سیانسی کریئر اس طرح نہیں بھی ختم ہونا تھا تو یہ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ ڈیلبرٹلی پنجاب کے اندر بھی ہینڈز آف کی پالسی چل رہی ہے بکوز ان کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر جب انوال ہوں گے تب جب ایک بڑی گیم ہوگی جب سٹیکس ہوں گے وہ آئے گی سٹیج فرنکلی ابھی وہ سٹیج ٹو پہ آئے گا جہاں ان کو ضرورت ہے ڈریکٹ انوال ہونے کی وہاں کھل کے ہو رہے وہاں آپ کراچی میں دیکھ لیں جو ہو رہا وہ تو ایسے ہی نہیں ہو رہا وہاں پھر گورنر بھی لگا پاری چیزیں بھی ہوئیں ابھی آپ مجھے بتائیں نا کہ ابھی اگر انوال ہوتی اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ کھل کے ہلکا بھوکا میوزک تو بجتا ہوگا ابھی یہاں بھی بجا ہوگا لیکن ہلکا یہاں ایک ہی طور بڑی اپورٹنٹ ہے میں بھولنا جاؤں میں پہلے منشن کر دوں دیکھیں اس رکھ بڑا ضروری تھا جھٹکا شریف فیملی کے لیے بھی اور یہ میں آپ کو خبر دے اس کے طور پر بتا رہا ہوں انہوں نے پروگرام میں شیئر بھی کی تھی یہ کنوے کیا گیا ہے اور شریف فیملی کو کہ دیکھیں پنجاب میں جو بھی ہوتا ہے نا شریف فیملی کے سی ایم کی گیم بس کر دیں اب آپ لوگ اور میرا خیال ہے کیونکہ یہ باز نہیں آئے اور یہ ابھی تک اس پہ انہوں نے رانہ سناللہ صاحب سے بیان بھی دلوا دیا کہ جی یہ ہوگا وہ اور ہمارے تو وہی کینڈیڈیٹ ہے وہی سب کچھ ہے میرا خیال ہے شاید ان کو جھکا لگنے بھی دیا سیا کہ چلیں اگر آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ اپنی مرضی کے لانے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ بندوبس بھی خود ہی کریں گیم بھی آپ خود ہی جیتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ گیم آپ کے لیے کوئی کھیلے اور آپ کو مدد کریں اور کچھ کو گو نہ ہو مالک آپ کے خیال میں کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا بھی ہے اور سیکیورٹی کے ایشیوز بھی جو آ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی حملے بڑھتے جا رہے ہیں تو آتر کے ساتھ سندھ بلوجستان اور کی پی میں بڑے بڑے حالات ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ان کی جو پرفارمنس آٹ مہینے کی دیکھتے ہوئے اور یہاں پہ تھوڑا سا سٹیبلیٹی استحکام لانے کے لیے بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موڈ ان سے تبدیل کیا ہو کوئی رائے تبدیل کہی ہو کہ چاہے عمران خان سے جتنی مرضی ریزرویشنز ہیں مگر پاکستان کی بقاہ سے زیادہ تو نہیں ہیں وہ دوسرا عامر اب دیکھو اب جب یہ الیکشن کی گیم چلے گی یہ ایک دی سٹیبلائزنگ سٹیٹ موومنٹ نہیں ہوگی یہ ایک پوزیٹو سٹیٹ موومنٹ چلے گی اب یہ الیکشن کیمپین چل گی ہے اگر اس وقت یہاں پہ روکتے اور عمران خان کو یہ پنجاب کے اندر یہ مسئلے نہ ان کا راستہ بلکل ہی بند کر دیتے عمران کے پاس تو آپشن تھا عمران نے کہا کہ میں تو آؤں گا میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی میں تو پھر دوبارہ سرکوں پہ ہوں گا اگر وہ دوسرے طریقے سے سرکوں پہ آتے تو ایک بہت زیادہ ڈسٹرپس ہونی تھی ڈسٹرپس ہونی اب چار مہینے تو آپ کے تین مہینے تو سکون سے گزرینہ نوے دن جس کے اندر ساری پوزیٹیو ایلیکشن کیمپین ہو موبز آپ نے کٹے کرنے آپ نے ووٹر موبلائز کرنا ہے یہ گئر ٹوارڈز پوزیٹیو ایکسرسائیز تو کراوڈ کا موڈ جتنا مغزی اگریسیو ہوگا وہ ایک پوزیٹیو ایکسرسائیز میں لگے ہوگے بڑا فرق پڑتا ہے اس کا کہ ایک لاکھوں لوگ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو گھرانے کے لیے کہ لاکھوں لوگ آپ کے موڈ راؤنڈ کر رہے ہیں ایک الیکشن چیتنے کے لیے وہ ہال ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا سائی آئی ٹھنک کہ یہ پیشر ککر میں سے نکالتے ہیں اس ٹیم بہت بڑی سٹیم نکلے گی ابھی اور ان در مین ٹائم یہ ہاؤس اف شریف کو بھی اب اپنا ری اسسس کرنے ہی پڑے گی نائنٹیز والی سیاست نہیں چلنے اور یا صاحب یہ آپ مالک صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارے جو معاشی غیر استحکامی ہے وہ سیاسی غیر استحکامی کی وجہ سے ہے تو یہ جو الیکشن ہوگا یہ ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا کہ کم از کم یہ جو لڑائی مارکٹائی ہو رہی ہے وان وی اور انہ در اس کا فیصلہ ہونے کا کبھی امکان ہے دیکھیں الیکشن جو ہوتا ہے یہ ہوب کریٹ کرتا ہے اور ہوب اس لیے کریٹ کرتا ہے کہ آئندہ آنے والا بندہ جو ہے جو پیوکہ نون لیگ کا بندہ آئے کا پی ٹی آئی آئے کوئی آئے وہ ہمارا ایک منتقل آئندہ ہے اور اس کا لپروک اور کچھ نہیں پانچ چھ مینے اس کے لیے سبر ضرور کرتے ہیں کہ کچھ کر لے گا کچھ ٹیک کر لے گا یہ بات بہت سیکھ اور دوسری مارک صاحب کہ یہ بات بہت سہی ہے الیکشن کا جو محول ہوتا ہے یہ بڑا پورس محول ہوتا ہے اس محول کے اندر نہ آپ ایکشن کر سکتے ہیں نہ آپ لاتھی چارجیں بنا سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں وہ ایک ایکٹیوٹی چال رہی ہوتی ہے بڑی ہیلڈی بڑی پوزٹیو کسیم کی ایکٹیوٹی ایک شہر کے اندر پڑا پڑا جلسے ہو رہے ہوتے ہیں چالیس چالیس کارنر میٹنگ دھو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر کسی قسم کی بھی صورتحال ایسی بیلٹ نہیں ہوتی اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو رجحان پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں الیکشن جو ہے نا وہ ایک جوب کرییشن کی بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹیکسی والے کو بھی مل رہا ہے فلانے والے کو بھی مل رہا ہے ٹینٹ والے کو بھی مل رہا ہے جو پیسہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے جمع پونجی وہ قوم کی طرف خرچ ہوتا ہے تو یہ ایک اور ایکٹیوٹی بہت جنریٹ کرتا ہے الیکشن کم ات کم تیس پینتیس دن تو ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو کھانے کا کھول کے ملتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پوسٹیو چیز ہے اگر الیکشن ہو جائیں تو اس ملک کے اندر کچھ نے کچھ بہتری آ سکتی مالک ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ محشت کا مسئلہ ہے بہت زیادہ ایکرامک تریٹ ہے تو یہ آئی ایم ایف ہمارے لیے اس وقت جو ہے وہ کروشل ہے وہ اگریمنٹ ہونا تو جسٹ ان کیس یہاں پہ اگر کومیشنلی بھی تحلیل ہو جاتی ہے تو آئی ایم ایف زیادہ کمفٹیبل ہوگا کہ ٹیک اپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یا اب وہ زیادہ بہتر ہے نہیں آمی ایک دیفنیٹلی ایک سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ ہوگا بیکوز یہ سٹنگ گورنمنٹ کا تو پھر چانس ہے نا اگر تیری میں آپ دیکھیں کہ پارٹی ہے الیکشن لڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے واپس آ جائیں یا نہ آئیں انٹیرن گورنمنٹ نے تو واپس نہیں آنا ماضی میں کے ٹیک گورنمنٹ کے ساتھ ہی بے تشاہ اگریمنٹ ہوئے اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہ کسی گورنمنٹ پلیٹیکل گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ پلیٹیکلی انپاپولر خاص طور پر جبکہ سر پہ تلوار الیکشن کی لڑی جا رہی ہو کہ ٹیکر کے یہ ایشیوز نہیں ہوتے وہ تمام کنڈیشنز کے اوپر سائن کر دیتے ہیں آمیر یہاں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ آپشن ہے انہیں نہ ماننے والی ریگارڈلیس اف کیا سے کونسیکونسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیگر ایم ایف کی آپ چیزیں مان دیں گے تو مہنگائی آپ کی تھرٹی پرسنٹ سے فرٹی پرسنٹ جا سکتی ہے اگر آپ بلک کی باتیں نہیں مانتے تو آپ کی مہنگائی سکسٹی پرسنٹ پر جلی جائے گی اس لیے اٹس نو برینر یہ اب تو اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں اور جو ڈاہر صاحب نے آگے شروع میں جو بہت بڑی غلطی کی جب سپمبر انہوں نے بیانات دیئے کہ یہ بڑے ریسپونسبل ہے آئی ایم ایف اور وہ اور وہ نیگوسییشن ٹوٹنگ وہ پڑی مہنگی پڑی ہیں آپ کو سپمبر میں اگر یہ ایک سپلوجر کر لیتے ہیں ان کے ساتھ اس سکر جنہوں نے اپنے ٹیکس کے جو ٹارگٹس تھے وہ بھی پورے کیے ہوئے تھے اب ڈھائی سا بلین شارٹج آگئی اکٹوبر کے بعد اب تو ایم ایف جو کہہ رہی ہے ان کو چیز ان کو ساری چیزیں ماننی پڑیں گی they don't have any option اس لیے وہ irrelevant ہو جائے گا کہ اسلام آباد میں کون بیٹھا وہ ہے کون نہیں بیٹھا وہ اور ان کا مسئلہ خالی وہ نہیں میں کوئی بتا رہا ہوں ان کا مسئلے اور ہیں ان کو یہ ٹائنگ چاہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح بریکیں لگا سکیں عمران خان کو چاہے ان کو ریس کریں چاہے ان کے کیسٹ کریں کنوکشنز کروائیں یہ کروائیں ان کے دائمہ لوگوں کو کچھ کریں اس کے لیے ان کا پاور بھی ہونا بہت ضروری ہے ان کو پاور پولیٹیکس بچاتی ہے ان کو پاپلر پولیٹیکس بچاتی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے میں اپنا سوال عمر صاحب آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں آپ مالک صاحب اور آریہ صاحب بات کر رہے ہیں کراؤڈ کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے قومی اسمبلی کے تحلیل کے حوالے سے چلیے نواشی صاحب قومی اسمبلی کے تحلیل کے بعد بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں کتنا بڑا اور ٹف مقابلہ خان صاحب اور نواشی صاحب کے درمیان ہوگا باوجود اس کے کہ خان صاحب بڑے مقبول ہے مگر دوسرے نمبر کی جو مقبول پارٹی ہے وہ نون لیگ ہے باوجود اس کے کہ خان صاحب کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ لندن میں بیٹھ کے بھی میاں نواشی صاحب کو ووٹ بینک پاکستان کے اندر رہی ہے اور اس کا جس طرح بائل ایکشن کے اندر یہ جو ریزلٹس آئی ہیں وہ سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے وقت جو ہے تو ٹوٹل مخالفتی اسٹیبلشمنٹ بھی مخالفتی اور اوپنلی مخالفت تھا پھر جو ہے گورنمنٹ بھی جو نون لیگ کی تھی تو یہ جو ریزلٹس آئی ہیں وہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے سامنے اگر ہونا پاکستان میں اور بھی نہیں نہیں مقابلہ تو پھر بھی ہوگا یہ واک آور بلکل بھی نہیں ہے ان کو لڑنا پڑے گا مگر میں یہ ایک مالک نے جو بات کی ایک بڑی امپورٹنڈ اس کو ضرور رسپانڈ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کے اوپر جو ہے جو بہت زیادہ یہ دمکیاں آتی رہتی ہیں اور یہ جو تریٹ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا ان کو خدا نخواستہ آگے ان کے اوپر ایک حملہ بھی ہو چکا ہے تو یہ جب بہت زیادہ الیکٹوریل موبلیزیشن ہو جاتی ہے لوگ جب کیمپین کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور بہت زور شور سے شامل ہو جاتے ہیں اس وقت پھر یہ گرفتار کرنا ایک سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کیمپین میں تو آپ ایک سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گلی ملے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھوٹے کانسلر کو بھی آپ اٹھا لیں تو بلوا ہو جاتا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جو کہ کسی طرح تواتر سے چل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ان کو بلائی جاتی ہے دل تیمی ایف آئی ای بھی روز ایک مزاق بنا ہوئے تو شاید سو دفعہ گورنمنٹ بھی سوچے گی اور اس کا میرے حال ایک ریاکشن بھی آئے گا یہ چیزوں سے جو انہوں نے کی ہیں آگے جس طرح سے نائب کے قوانی بدلے یا جس طرح سے وکٹمائز کیا گیا جس طرح سے پچیس مائی کو بمباری کی گئی مدہ بہت زیادہ ایکسٹرا ایکسٹرا پاور فورس یوز کی گئی تو یہ اس کے بعد یہ گورنمنٹ بھی سوچے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی سوچے گی کیونکہ یہ پھر جو ہے ہماری بڑے خطرات سے میں مبتلا ہے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر ایک اور لائیڈ آرڈر کی سیچوشن کریئٹ کر لیں تو وہ ہر ایک کے حق میں بہتر ہوگا کہ جتنا غیر متنازع بنائے آجاز سے کے الیکشن کو الیکشن کروا لیا جائے آپ کا خیال ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مداخلت ابھی بھی کسی سطح پر ہے یا ہو سکتی ہے آپ کی گفتگو سے میں یہ ابھی تو جو ہے مکسٹ سگنلز آ رہے ہیں مگر میں اوریہ صاحب سے بلکہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ موبلائز ہو جائے اس پاتھ میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے پہلے بھی یہ دوزار دو میں میں مثال اس کی دیتا ہوں کہ مشرف کی گورنمنٹی سب کچھ تھا وہ نہیں ان کو پیٹریوٹ بنوانے پڑے پھر بھی جمالی صاحب ایک ووٹ سے آئے ایٹی فائیو کی اسمبلی ایٹی فائیو کی اندر جو تھا اس وقت بھی اگین فوجی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی جو ہے بائیکارڈ کر گئی تھی مر اس کے باوجود بھی جو اپوزیشن آئی تھی انہوں نے خاجر صفدر صاحب کو سپیکر کے الیکشن آرواری ہے وہ بڑی سٹرانگ اپوزیشن تھی جنیجو صاحب کھڑے ہو گئے تھے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی لیمٹیشن ہوتی ہے ہمیشہ کہتا ہوں ستران سے بیس کا فرق ڈال سکتے ہیں انیس بیس اگر نہیں ڈالتے ہیں تو یہ دس بیس کا فرق نہیں ڈالا جا سکتا کیوں عریض صاحب آپ کی اس پہ کیا بچار ہیں جی بلکل بلکل درست آپ نے اتنا شاندار تجزیہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ ان کی ایک خاص مارجن سے زیادہ وہ داندھی بھی نہیں کر سکتے چار پولنگ سیشن وہ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں جس کے اندر سے دو ان کے ہوتے ہیں تو پچیس سے ہزار سے اوپر کا وٹا کہتے ہیں اس کو وٹا نہیں ڈالا جا سکتا تو اگر مارجن بہت زیادہ بے بس ہو جاتے ہیں اور آپ نے بالکل صحیح ایکسیمپل دی بے نظیر کے الیکشن کے اندر ہم میں خود ایک الیکشن میں ڈسٹرک ریٹرنے کا اثر تھا پوری کوشش تھی کہ بے نظیر جو ہے وہ الیکشن نہ جیتے آئی جی آئے والے جیتے لیکن وہاں سکسٹی ون سیٹ تھے اس کی ایٹی ٹو ٹیٹس آگئی تھے بے نظیر کی ایٹی ایٹ کے اندر اور آپ کو دینا پڑا حالانکہ پوری کوشش تھی انٹی پوٹو فیلنگ اتنی زیادہ تھی آرمی کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے اسی طرح آپ مشرف کے معاملے دیکھیں کہ اس ایون بارہ پیٹریوٹ بھی آگئے آزم تارک کو جیل سے نکال کے پڑا کے لاؤ بھائی آؤ تو باقی سیلٹن کی لیمٹیشنز ہوتی ہیں ایک پپلک الیکشنز کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے نا جی اس ایکٹیوٹی کے اندر آپ جو بھی کاروائی داندی کی کریں وہ کھل کے نہیں کرتے چھپ کے کر سکتے انلیس کیمکیوم کی طرح آپ پورے کا پورا علاقہ کبدا کرتے ہیں آپ کی داشت کرتے ہیں کہ لیول یہ ہو وہ پورے ملک میں ہو نہیں سکتا ابھی ماحول بھی بڑا بدل گیا ہے یہ جو ہم نے تو اپنے جو ہے پہنٹس سال میں جس قسم کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں پھر یاد رہے کہ یہ پنجاب ہے یہ سندھ کے اندر بڑا کچھ ہوتا رہا کے پی چھوڑے صوبوں میں ایک عادت پڑ گئی بھی ہے بہت زیادہ یہ آگے اگلی سٹیپ تک چل جاتی ہیں پنجاب کے اندر اور جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ ایک ضرورت بھی ہے سٹیپ بیک کرنے کی اور شاید یہ ایسی ان لائنز پہ میرحال آئیم شور کہ کہیں نہ کہیں بیٹھے کوئی نہ کوئی سوچ رہے ہیں جس کی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے کہ کل کے اس کے اندر جو ہے اوورٹلی نہیں پہلے جو تھا نا کہ ایک دخایا جنرل باجوا کے آخری دنوں میں وہ یہ نہیں تھا کہ یہ معاملات کیے جا رہے تھے وہ بتا بھی رہے تھے ارشد شہید کے ساتھ جو ہوا یا باقی اور لوگوں کو کیا وہ اس کی پبلیسٹی کرتے تھے یہ سمجھ کریں کہ یہ ڈرانے والی کے باقی لوگ نہ کریں منہ بلوشتہ ان میں مسنگ برسنز ہمارے ہوتے رہتے ہیں اس میں ایک ڈینائل رہتا تھا ہمیشہ کہ نہیں شکی رہتا تھا کہ ان کا ہاتھ ہے نہیں ہے بتایا نہیں جاتا تھا یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت اووریش تھی اوور ریاکشن تھا اور اس کا پھر کاؤنٹر ریاکشن آیا بہت زیادہ کیوں جی آریہ صاحب لاسٹ ورڈز بلکل درست بلکل درست میں سو فیصد آپ سے متفق ہوں کہ آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے ایک پانچ لاکھ لوگوں کا ایک مجبوع آئی ہے نا چی وہ پانچ لاکھ لوگوں کے مجبوعے کی ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور آپ کو ایک بات بتاؤ کہ اوورال اگر پورے بلک کے اندر انگامیں کھڑے ہو جائیں تو کوئی ایسی آپ پاس پاور نہیں ہے چار لاکھ ساٹھ ہزار آپ پاس پولیس کے سپائی ہیں اس میں سے ایک لاکھ پچپن ہزار جائیں وہ ڈپلائی کیا جا سکتے ہیں ٹوٹل کے ٹوٹل اور اس میں بھی اگر آپ ڈپلائی کرنے لگے تو آپ کو پانچ چھ سپائی آئیں گے دو سو جگہ پہ انگامیں جیرے ہو جائیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ بے بس ہوکے رہ جاتے ہیں تو اصل مصد یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑی سوچ ہے اور وہ سٹیپ پیک کیا ہوئے ہیں اس وقت کسی رہے کسی رہے تک جہاں ان کو بس چل رہا ہے نا جی یا مثلا کراچی میں ان کو بس چل رہا تھا انہوں نے نکیا زرداری صاحب کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا بندہ ہے اس کو ہم جیسے چاہیں گے مول کر لیں گے اور ان کے ساتھ ان کی ریلیشنشپ بھی ٹھیک ہے بہت سٹ سٹ چاہے وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کو یہی کبھی آپ اسے پوچھیں ہم عرباب رحیم صاحب سے وہ دکھرے روئیں گے کہ زرداری صاحب کی ویسے ہم جیتے ہوئے بھی ہار سکتے ہیں اور اسی طرح بلوشتان کے اندر تو بلوشتان کو صوبہ سمجھتے نہیں ہیں بلوشتان کو وہ سمجھتے ہیں یہ ایک سٹیٹیجک ٹیٹری ہے اسی طرح بلوشتان کے اندر سے وہ نکلنا نہیں چاہتے وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پر ہمارا ہی قبضہ رہے یہاں انڈیپنڈنٹ پولیٹک ریکٹیوٹی نہ ہو جو بندہ ہو ہمارا بندہ ہو وہاں وہ پلے کر رہے ہیں ابھی تک اور وہاں خالات بھی خاصے خراب اسی وجہ سے انہیں کی ہیں پلے بیک کرنے کے لیے ایک ایک جگہ تین تین لوگوں پر انویسٹ کیا ہوتا ہے ایک کو جناب کھڑا کرتے ہیں ایک ایک منٹ ہے ایک آخری سوال آپ سے پندرہ جنوری اتوار کا بن رہا ہے اور ہمارا اس ہفتے کا یہ آخری شو ہے پندرہ جنوری کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایسے میں جب متحدہ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے وہاں پہ تو دیکھیں جو ابھی دو چار روز رہ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیسٹ ہوگا میرا خیال ہے ان کو پلٹیکل ایک ایشو چاہیے ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ کہنے جی کراچی کو جیم کر دیں گے وہ زمانے جا چکے میں ہیں جیم کرنے والے تو یہ ٹیسٹ ہو جائے گا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم شرح فیصل کو بد کر دیں گے تو یہ دیکھ لیں گے اس میں آلٹیمیٹلی میرا خل ان کے یہ بھی بائیک آٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کو آؤٹ ہونے والی بات ہے وہاں سے تو اگر وہاں سے ہلکا بندیوں چینج نہیں ہوتی تو میرے حل ان کو لیکشن لڑنا ہی پڑے گا اگر نہیں لڑیں گے تو وہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگا چلیں بہت شکریہ آمیر صاحب تینکیو سو مرچ اور یا مقبول جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ کا بھی بہت شکریہ ہماری نائنٹی ٹو نیوز کی سپیشل ٹرانسوشن سے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے خدا حافظ